اور جان ہر ایک کی تیمتی ہے اور جان کی حفاظت کرنا حکومت کا کام ہے ایسے ہی آبرو کی حفاظت آبرو کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ملک میں کوئی شخص بھی رہ رہا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی فرقے سے کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہے وہ معزز ہے مکرم ہے محترم ہے اس کی آبرو کی حفاظت کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف کوئی سکینڈل اخبار میں نہیں آ سکتا اٹھا گئے وہ پھر رہے ہوتے ہیں یہ صحافیوں لیے ہوئے کوئی سکینڈل چھاپیں اخبار بکے بھائی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ ایک جرم عدالت میں ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ شخص مکرم ہے محترم ہے اس کے خلاف جو شخص بھی بات کرے گا اس کو سزا ملے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آوارہ نوجوان تھا غیر شادی شدہ تھا اس نے کسی خاتون کے بارے میں کہیں کہہ دیا کہ میرے اس سے تعلقات ہیں خاتون معزز تھی کہہ دیا کہ میرے اس سے ناجائز تعلقات ہیں وہ بات پھیلی حضرت عمیر المومین حضرت عمر کو شکایت ہو گئی آپ اس نوجوان کو بلایا پوچھا تمہارے اس خاتون سے ناجائز تعلقات ہیں اس نے کہا جی ہے آپ نے حد جاری فرما دی اس کو سو کھوڑے مار دو سو کھوڑے مار دیئے لیکن نوجوان چونکہ فطرتاً آوارہ تھا اس نے پھر بکواس کی ایک موقع پہ کہ دیکھیں جی یہ کیا انصاف ہوا جس عورت نے ہمارا اخلاق خراب کر دیا اس کو تو کچھ کہا نہیں اور مجھ پہ سو کھوڑے کی حد جاری کر دی مجھے ادموہ کر کے رکھ دیا یہ بات امیر المومنین تک پہنچ گئی آپ نے پھر بلایا تم نے یہ بات کہی ہے آجی کہی ہے تم اب بھی یہی کہتے ہو کہ تمہارے اس عورت سے ناجائز تعلقات ہیں ہم نے کہا جی تھے تو صحیح بہت اچھا دوبارہ اس خاتمون کو بلایا بی بی تمہارے بارے میں اس نوجوان نے یہ کہا ہے درست ہے اس نے کہا جی تھے بلکل درست نہیں ہے جھوٹ بکتا ہے آپ نے کہا بی بی تم چلی جاؤ اس نوجوان کو تحمد کے جرم میں اسی کوڑے اور مار دیئے اور یہ کہ جب جب کہتے چلے جاؤ گے اسی کوڑے پڑھتے چلے جائیں گے دماغ درست ہو گیا یہ کیا ہے الحفاظ علی العرض آبرو کی حفاظ ایک محسس خاتون بیٹھی اس کے بارے میں جو چاہے جو بکواس کر دے اس کی اجازت نہیں ہے یہاں کوئی اس قسم کی بات کر رہے تو دس صحافی آ جائیں گے اس کا انٹرویو لینے کے لیے اس کی فوٹو لینے کے لیے اور اخبار میں سکینڈل بنانے کے لیے اور اخبار بکتے اس پہ یہاں یہ ساری زرد صحافت یہ مغرب کو مبارک ہو اسلام میں اس کا گزر نہیں ہے اس لیے کہ مقاصر شریعت میں ایک آبرو کی حفاظت بھی کوئی چیز ہے ہر شخص کی آبرو کی حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ شخص اپنے کردار سے یہ ثابت نہ کر دے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کو جرم بھجاری ہو ایسے ہی مال کی حفاظت مال مسلم کا ہو غیر مسلم کا ہو کسی کا ہو مال اللہ کی نعمت ہے مقدس چیز ہے اس کی حفاظت کی جائے اور مال کو لوٹنے والے چور ہوں ڈاکو ہوں ان کے ہاتھ کٹے جائیں گے اور رہزنی کرتے ہیں تو پھر ان کو سلیب پہ بھی لٹکا دیا جائے گا پاؤں بھی کٹے جائیں گے ہاتھ بھی کسی طرح سے کٹے جائیں گے سلیب پہ بھی لٹکایا جائے گا مال کی حفاظت ایسے ہی دین کی حفاظت ایسے ہی عقل کی حفاظت اب عقل کی حفاظت کیا یہ بازرہ مشکل سے سمجھ میں آتی اب یہ دور کہتے ہیں information explosion کا دور ہے ایک علم کا دھماکہ ہو چکا ہے ہر طرف علم ہی علم لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ اس دور میں عقل کی حفاظت ممکن نہیں رہی یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے سے دنیا کی مختلف ایجنسیاں اتنا زوردار پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ آپ کو صحیح طور پر سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی موقع ہی نہیں ملتا آپ کا دماغ اس پروپیگنڈے کے شور سے اس قدر معوف کر دیا جاتا ہے عمل کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قدر شور مچا ہوا ہے لاؤڈ سپیکر پہ ٹیلیویین پہ ریڈیو پہ سکرین پہ انٹرنیٹ پہ ڈراموں میں فلمز میں کہ مجھے فرصت نہیں ملتی کہ میں چند لمحے بیٹھ کے اپنے آپ سے بھی کوئی بات کر سکوں یہ کیا ہے یہ ایسی فضاء پیدا کر لی گئی ہے کہ انسان کو صحیح سوچ موقع نہ ملے اس کی عقل ہی معوف ہو جائے اسلام ایسی فضاء نہیں بننے دیتا اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان بیلکل انڈیپینڈنٹلی آزادانا جداغانا اس کی ایک صحیح سوچ کی فضاء از خود پیدا ہو ایک جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا میں چل پڑا پتہ چل ہے کہ بی بی سی خبر دے رہی ہے کہ لاہو سکسٹی فائی میں اور تصویریں دے دیں ٹیلیوینڈ پہ دکھا دیا کہ ہندوستان کی فوجیوں داخل ہو گئی اور ہندوستان کی بس جو ہے وہ دیکھئے یہ انارکلی میں پھر رہی ہے کیا کہ کچھ دکھا دیا سکرین پہ اب یہ اس سے بہت بڑا پاکستان اخصان ہو سکتا تھا پاکستان کو پاکستانی فوج ڈیمورالائز ہو سکتی تھی یہی مقصد تھا ان کا اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوئے مقصد یہی تھا کہ ایک مرتبہ دکھا دیا جائے کہ پاکستان کی شہر کار دی گئی ہے وہ جب بیکار ہو جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر ان کی حوصلے پست ہو جائیں گے وہ لاہور فتح نہیں بھی ہوا انڈیا کی طرح سے تو ہو جائے ہو جائے گا یہ بڑی بڑی ایجنسیاں یہ بڑے بڑے آپ کے ٹیلوین یہ سی این این اور یہ بی بی سی اور یہ فنان اور فنان اور فنان یہ سارے جھوٹ پھیلانے کے ذرائع ہیں اور اقل کو معوف کرنے کے ذرائع ہیں شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو صحیح سوچنے کی بھی تدبیر کوئی طریقہ ہو کہ وہ صحیح بھی سوچ سکے اور اس کی اقل معوف نہ رکھی جائے اس کے کوئی ذرائع وسائل بنائے جائیں کوئی طریقے اختیار کیے جائیں اس وقت ہم بے بس ہیں لیکن اگر کبھی اللہ نے چاہا اور اللہ چاہے گا انشاءاللہ اگر اسلامی حکومت آگئی تو اس کا اپنا ایک میڈیا ہوگا اور وہ پی ٹی وی کی طرح گھسا پٹا نہیں ہوگا کہ لاہور میں بھی اس کا پروگرام ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں پروگرام دیکھنے کے موقع تھے تو لائٹ چلی جاتی ہے مجید ساہا کے خط میں قرآن دیکھیں مکہ مکرمہ سے بڑے احتمام سے ہم نے یہ پروگرام لیا ہے اور جب خط میں کا مقت آیا تھا لائٹ چلی گئی لا حوال و لا خورت اللہ یہ احتمامات آپ نے کیا ہوئے ہیں تو یہ مقاصد شریعہ ہیں معاملات کی حد تک اسلام نظام دیتا ہے سیاسی نظام دیتا ہے معاشی نظام دیتا ہے معاشرتی نظام دیتا ہے اور یہاں ایک بہت اہم بات ارز کر دوں کہ دنیا میں صرف ایک دین ہے اور وہ اسلام ہے جس کا کوئی نظام ہے دنیا میں کوئی اور دین نہیں ہے جو آپ کو سسٹم آف لائف دیتا ہو نصیحتیں کر دیتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو بے ایمانی نہ کرو کسی کا حق نہ مارو love your enemy نصیحتیں سارے دین کر دیتے ہیں اس کو سسٹمیٹائز کرنا لیکن ایک بہت ٹھوس مثال آپ کو دیتا ہوں آج ایک شخص عیسائی مذہب قبول کر لیتا ہے اور عیسائی معاشرے کا جز بن جاتا ہے یورپ میں جا کے کسی عیسائی ملک میں وہ رہنا شروع کر دیتا ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ وہ سنڈے کے سنڈے چرچ میں جا کے عبادت کرے گا اس کے بعد اور جو نظام وہ سیاسی طور پر اختیار کرے گا وہ تو انسانوں کا بنا ہوا ہے وہ تو مغربی مفکرین کا بنا ہوا ہے یہ جمہوری نظام یہ حضرت عیسیٰ کا نظام تو ہے نہیں جو معاشی نظام وہ اختیار کرے گا یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ سود پر قائم نظام یہ حضرت عیسیٰ کا بنائے ہوا نظام تو ہے نہیں یہ اللہ کا نظام تو ہے نہیں یہ تو انسانوں کا بنائے ہوا نظام ہے اس کا تو عیسائیہ سے کوئی تعلق ہی نہیں معاشرتی طور پر جو رسوم و رواج اور جو زندگی وہ اختیار کرے گا اس کا بھی عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ وہ پور عدالتی نظام جس پہ کہ عیسائی دنیا کھڑی ہوئی ہے وہ عدالتی خوانین و رسوم و رواج وہ تیبوز وہ سارے کے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نہ اللہ کے کسی رسول کے بنائے ہوئے ہیں تو ایک شخص اگر عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو اس کی اجتماعی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا وہ تو ایسی زندگی اختیار کرے گا جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اس سیاسی نظام ہو معاشی نظام ہو معاشرتی نظام ہو وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک شخص آج ہندو ہو جاتا ہے تو اتنا تو ہے کہ وہ مندر میں جا کے بھجن گا لے گا اس کے بعد اجتماعی زندگی سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام عدالتی ڈھانچہ عدالتی قوانین کسی کا بھی ہندو مت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سب انسانوں کی بنائے ہوئے ہیں یہی حال دنیا کے تمام ادھیان اور مذاہب کا کسی کے پاس کوئی اجتماعی نظام ہے ہی نہیں یہ صرف اسلام ہے کہ اس کا ایک نظام ہے اور وہ پورے کے پورے نظام حیات پر حاوی ہے اور اسلام کی دعوت ہی یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرنا ہے تو پھر پورے کے پورے نظام کو قبول کرو اے اہل ایمان اگر دین میں داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جہاں دین میں داخل نہیں ہوگے وہاں کیا ہوگا خطوات الشیطان وہ شیطان کے نقشہائے قدم ہیں ان کی پیروی نہ کرو تو پہلی بات یہ ہے